بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نازل ہوا عربی میں کہتے ہیں نزیل یعنی ضعیف مہمان بننا نزیل کہتے ہیں مہمان کو نزلت نزیلا میں مہمان بنا علی آل المحلب کس کا آل محلب کا میں مہمان بنا شاتین شاتین سے مراد شتا یعنی موسم سردی میں داخل ہونے والا یہاں قیام کے معنی میں ہے کہ میں نازل ہوا آل محلب پر شاتین یعنی مہمان بن کر ٹھیک ہے اور میں نے قیام کیا غریبا میں اجنبی تھا عنی الاؤتانی اپنے وطن سے دور تھا مسافر تھا في زمن محل محلی في زمن القحت قحت کے زمانے میں میں آل محلب کہاں مہمان طہرہ میں نے قیام کیا غریبا عنی الاؤتانی کنتو مسافرن میں مسافر تھا وطن سے دور تھا في زمن محلی قحت کے زمانے میں تو کیا ہوا میرے ساتھ فما زال بی اکراموہم تو استمرار کے ساتھ ما زال محلی کہنا مستمرن استمرار کے ساتھ وہ میرا اکرام کرتے رہے واقتفاؤہم واختصاصوہم اقتفاؤ التفحص کہتے ہیں کہ ان کا اکرام اور ان کا مجھے اپنے ساتھ مخصوص کرنا ان کا اکرام اکراموہم واقتفاؤہم واختصاصوہم وجعلونی مخصوصا وجعلونی رجلا خاصا عندہم وانزلونی منزلت کرمائی ومنزلت المکرمین مجھے انہوں نے بہت اچھا سلا دیا بہت اچھا رتبہ ومنزلت دی مرہ بلائے اکرام کیا تو کیرئے اکرام بھی کیا اور مجھے مخصوص وائلطافوہم اور ان کا میرے پر مہربانی کی یہ قدر تھی اس حد درجے کی میرے انہوں نے ایک مہمان نوازی کی حتی یہاں تک کہ حسبتوہم اہلی میں نے ان کو اپنے خاندان میں سے اور اپنے اہل میں سے سمجھنے لگا حسبا یحسبو گمان کرنا کسی کے اوپر مثلا میں نے کوئی چیز دیکھی میں نے کہا حسبتوہو زیدن میرا گمان تھا کہ یہ زید تھا کہ یہ زید ہے حسبتوہو زیدن میں نے اس پر زید کا گمان کیا تو حتی حسبتوہو اہلی یہاں تک کہ میں ان پر اپنے اہل ہونے کا گمان رکھا کہ میرے خاندان میں سے گویا کہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں انہوں نے میرا اتنا خیال رکھا اور کسی چیز میں بھی کوئی کسر نہیں چوری مزید پر تہیم وقال جابر بن ثعلب الطائی وقام ایلی العاذلات يلمننی يقن الا تنفک ترحل مرحل فان الفتا ذا الحزم رام بنفسه جواشن هذا اللیل كی تمولا ومن يفتقر في قومه يحمد الغنى وان كان فيهم واسط العم مخولا ویزری بعقل المرء قلة ماله وان كان اسرى من رجال واحولا كأن الفتا لم يعر يوما اذا اكتسا ولم يك سعلوكا اذا ما تمولا ولم يك في بؤس اذا بات ليلة يناغي غزالا فاتر الطرف اكحلا اذا جانب اعياك فاعمد لجانب فانك لاق في البلاد معولا وقال جابر بن الثعلب الثائي جابر بن الثعلب الثائي کہتے ہیں وقام الی العازلات کڑی ہو گئیں میری طرف دیکھتی ہوئی عازلات کہتے ہیں ملامت کرنے والی عورتیں عازلت امرأت عازلت ملامت کرنے والی عورت ایک عورت عازلات بہت ساری عورتیں کھڑی ہوئی اور مجھے ملامت کرنے لگی یلومنی یلومنی لاما یلومو ٹھیک ہے یلومو یلومانی یلومون تلومو تلومانی یلومن یہی ہے یلومنی جمع مؤنس غائب یقلنا وہ کہتی ہیں اَلَا تَنْفَكُّ اَلَا تَتُرُكُّ تَرْحَلُ مَرْحَلًا وہ مجھے کہنے لگی کہ کیا تو ہمیشہ اونٹنوں پر کجاوہ کستا رہے گا اور سفر میں زندگی برباد کرتا رہے گا مرحل کہتے ہیں کجاوے کو جو ہم اونٹنوں پر یا اونٹ پر رکھتے ہیں کجاوہ اس پر سفر کیا جاتا ہے اپنے لیے رکھتے ہیں تاکہ اس پر بیٹھ کر سواری کی جا سکے تو یہ کہنے لگیں وَقَامَ إِلَيَّ الْعَاذِلَاتُ يَلُمْنَنِي مَلَامَتْ کرتی ہوئی کہتی تھی کیا تم ہمیشہ اس طرح سے زندگی سفر میں گزارتے رہو گے تو انہوں نے جابر ابن ثعلب نے جواب میں کہا فَإِنَّ الْفَتَعِ کہ جوان جو ہوتا ہے ذَلْحَزْمِ وہ ہمت والا ہوتا ہے اور تجربہ کار ہوتا ہے رَامٍ بِنَفْسِهِ اپنے آپ کو ڈالتا ہے رَمَا يَرْمِ آپ کو پتا ہوگا رَمَا معنی پھینکنا ڈالنا رَمَا رَجُلُنْ السَّحْمَ رَمَا رَجُلُنْ آدمی نے مارا السَّحْمَا تیر کو تیر مارنا تو رَامٍ مارنے والا کہتے ہیں فَإِنَّ الْفَتَعِ ذَلْحَزْمِ وہ جوان لڑکا جو ہمت اور عظم اور جوانی رکھتا ہو اور تجربہ رکھتا ہو رَامٍ بِنَفْسِهِ اپنے آپ کو وہ ڈال دیتا ہے جواشِنَ حَازَ اللَّيْلِي جواشِن کا ترجمہ ہے رات کا وسط یا ابتدائی حصہ کہ وہ اپنے آپ کو رات کے حصوں میں رات کی تاریکیوں میں ڈال دیتا ہے قَيْتَمْ وَلَا تاکہ وہ مال کمائے تاکہ وہ مالدار ہو جائے جواشِن کا سمجھ میں آیا رات کا وسط یا ابتدائی یعنی اندھیریوں میں رات کے اپنے آپ کو ڈالتا ہے کسی بغیر کسی خوف و خطر کے گبراتا نہیں ہے کئی بھی معنی تاکہ یَتَمَوَّلَا تَمَوَّلَا یَتَمَوَّلُوا مالدار ہونا کیونکہ اس میں اصل کیا ہے مال ہے تَمَوَّلَا الرَّجُلُوا آدمی مالدار ہو گیا الرَّجُلُوا یَتَمَوَّل آگے کہتے ہیں وَمَنْ يَفْتَقِرْ فِي قَوْمِهِ يَحْمَدِ الْغِنَا اور جو شخص اپنی قوم میں غریب ہوتا ہے وَمَنْ يَفْتَقِرْ من بھی معنی اللَّذِي عاقِلْ کے لئے اللَّذِي يَفْتَقِرْ فِي قَوْمِهِ اپنے قوم میں يَحْمَدِ الْغِنَا تو وہ مالداری کی تعریف کرتا ہے حَمَدَ يَحْمِدُوا الْغِنَا الْغِنَا الْمَال الْغِنَا الْقَنَاعَةُ كَنْزُن لَا يَفْنَا تو یہ ہے الْغِنَا وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ وَاسِتَ الْعَمِّ مُخْوَلَا اگر وہ چچا اور مامو کے اعتبار سے شریف اور نجیب الطرفین ہو تب بھی وہ مالداری کی تعریف کرتا ہے وَإِنْ كَانَا اگرچہ وہ فِيهِمْ وَاسِتَ الْعَمِّ مُخْوَلَا اگرچہ وہ مامو کے اعتبار سے شریف اور نجیب الطرفین ہو واسِتُ الْعَمْ کہتے ہیں کریم العم اگرچہ اس کا چاچا بہت ہی مالدار کیوں نہ ہو ٹھیک ہے مخولہ کریم الخالی مخولہ اس کا مامو بہت سخی کیوں نہ ہو چاہے اس کا چاچا بھی مالدار ہو چاہے اس کا مامو بھی مالدار ہو تب بھی وہ يحمد الغنہ وہ غنہ کی تعریف کرے گا کیونکہ وہ فقیر جو بن چکا ہے اس کو ابھی مال کمانا ہے وغیرہ وغیرہ آگے کہتے ہیں وَيُزْرِ بِعَقْلِ الْمَرْءِ قِلَّةُ مَالِهِ اور قِلَّةِ مَالِهِ اور قِلَّةِ مَالِهِ اور قِلَّةِ مَالِ انسان کو کیا کر دیتا ہے انسان کی عقل کو عیبدار بناتی ہے اگرچہ وہ صلاحیت کے اعتبار سے لوگوں میں زیادہ صاحب شرف اور تدبر ہو یا مدبر ہو یعنی غریب باصلاحیت ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کو منصب کا اہل نہیں سمجھا جاتا وَيُزْرِ بِعَقْلِ الْمَرْءِ انسان کی عقل کو مات دیتا ہے قِلَّةُ مَالِهِ اس کا قلیل المال ہونا تو جب انسان قلیل المال ہوتا ہے گویا کہ اس کی عقل کو بھی مات دے دی جاتی ہے اور اس کا عقل بھی عیبدار ہو جاتا ہے وَإِنْكَانَ أَسْرَ اَسْرَ کا ترجمہ ہے صاحب شرافت ہونا اگرچہ وہ بذات خود صاحب شرافت ہے بہت زیادہ ہنہار ہے مہارت رکھنے والا ہے تب بھی لوگ اس کو استعمال نہیں وَإِنْكَ اگرچہ ان کی حالت کیا ہے بیداری کی ہے اور وہ بہت زیادہ صاحب شرافت ہے تب بھی من رجال لوگوں میں سے وَإِحْوَلَ اور مُدَبِّر احْوَل معنی مُدَبِّر مُفَقِّر تفکر اور تدبر کرنے والا ہی کیوں نہ ہو مال نہیں ہوگا لوگ اس کو کیا کریں گے نظر انداز کر دیں گے کَأَنَّ الْفَتَى لَمْ يَعْرَ يَوْمًا اِذَكْتَسَا آگے کہتے ہیں جس دن آدمی لباس پہن لے تو یوں معلوم ہوتا ہے وَكَأَنَّ الْفَتَى گویا کہ جوان گویا کہ آدمی لم يَعْرَ يَوْمًا اِذَكْتَسَا کَأَنَّ الْفَتَى اِذَكْتَسَا جب آدمی کپڑے پہنتا ہے لم يَعْرَ يَوْمًا گویا کہ وہ کسی دن بھی ننگا نہیں ہوا دیکھو کہ وہ کسی دن ننگا ہوا ہی نہیں وَلَمْ يَكُسُ عُلُوْمًا اور کبھی یہ فقیر بھی نہیں تھا اِذَا مَا تَمَوَّلَ جب یہ مالدار بن جاتا ہے کَأَنَّ الْفَتَى آدمی اِذَكْتَسَا جب پہنتا ہے لم يَعْرَ يَوْمًا گویا کہ یہ کبھی ننگا بھی نہ تھا وَلَمْ يَكُسُ عُلُوْمًا کبھی یہ فقیر بھی نہ تھا اِذَا مَا تَمَوَّلَ جب یہ مالدار بن جاتا ہے تو اس کی حالت بلکل چینج ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ برہنہ رہ چکا ہو اور آدمی مالدار بن جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کبھی فقیر نہیں رہا ہوگا تو پتا چلا کہ انسان فقیر ہوتا ہے پھر مالدار اور اللہ اس کو نوازتے ہیں تو اس میں توڑی سی تبدیل ہی آ جاتی ہے دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ کبھی یہ فقیر تاہی نہیں حالانکہ وہ اس کی ابتدائی زندگی بہت فقیروں والی تھی مزید آگے پڑھتے ہیں وَلَمْ يَكُ فِي بُؤْسٍ اِذَا بَا تَلَيْلَةً اور وہ آدمی بدحالی میں رہا ہی نہیں جب وہ کوئی رات نرم و نازئی و سرمگی آنکو والی ہرنی کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرتے گزارے یہاں دیکھیں وَلَمْ يَكُ فِي بُؤْسٍ وَلَمْ يَكُ فِي يَكُ أَسْلْمَتَا يَكُن ٹھیک ہے وَلَمْ يَكُنْ وَوْنَهِ تَا فِي بُؤْسٍ فِي شِدَّتٍ اِذَا بَاتَ لَيْلَةً جب وہ رات گزارتا ہے کس کے ساتھ يُناغی غزالاً گویا کہ وہ کسی ہرنی کے ساتھ باتیں کرتا ہے دل لگی کی ناغا يُناغی کا ترجع دل لگی کی باتیں کرنا عشق بازی کرنا ناغا يُناغی اور اس کی صفت کیا ہے کہ وہ نرم نازنی ہے اور سرمگی آنکھوں والی ہرنی ہے فاطرہ اکحال کہتے ہیں ایسی آنکھیں جس کو سرمے کی ضرورت ہی نہ ہو وہ خود ہی سرمئی آنکھیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اِذَا جَانِبٌ اَعْيَاكَ فَاعْمِدْ لِجَانِبٍ جب ایک طرف تجھے عاجز کر دے تو دوسری طرف کا قصد کر فَإِنَّكَ لَاقٍ فِي بِلَادٍ مُعَوَّلَ اس لیے کہ کسی شہر میں ضرور تجھے کوئی معتمد آدمی ملے گا اب جو یہ سفر کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ رامن بِنَفْسِهِ وہ کہیں بھی راتوں میں اور اندھیریوں میں خطرات سے لڑتا ہے جگڑتا ہے تاکہ وہ مالدار ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہاں پر بتا رہے ہیں اِذَا جَانِبٌ اَعْيَاكَ جب آپ کو کوئی کام کاروبار کہیں آپ کو پانی راز نہ آئے یا کہیں آپ کو آپ کی قسمت ساتھ نہ دے اِذَا جَانِبٌ جب ایک جانب اعْيَاكَ اَتْعَبَكَ اَعْجَزَكَ آپ کو عاجز بنا دے آپ کو تھکھا دے فَاعْمِدْ فَقُصِدْ لِجَانِبٍ تو دوسری طرف دوسرے ملک دوسرے گاؤں کا قصد کر لیا کرو فَإِنَّكَ لَاقٍ آپ کبھی تو انکا بے شک آپ لاقٍ ملاقات کر لوگے کسی آدمی سے فی بلا دن کسی بھی ملک میں معولا رجل معتمد ایسا رجل جس کے پاس جایا جائے اور وہ اسے فائدہ پہنچائے امید ہے کہ یہ اشعارہ پذلات کو سمجھ میں آگئے ہوں گے والسلام علیکم